اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوکن کسے کہتے ہیں کہ کوئی عورت ہو کس کی کسی بندے سے شادی ہوئی ہو اور وہ بندہ کسی اور عورت سے بھی شادی کر لے عجیب سی بات ہے ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہندوئزم کی اتنی چھاپ پڑ گئی ہے ذہنوں پر کہ سوکن کا بڑے ہی ہندی کا لفظ ہے نا ہے سوکن تو اس کو بڑے نیگٹیف کانوٹیشن میں لیا جاتا ہے اس میں کچھ عمل دخل تو کلچر کا بھی ہے اچھا کمال کی بات ہے کہ ہندوئزم میں بھی یہ بات پتہ نہیں کب سے رائے جو ہی حالانکہ ہندوئزم میں ہی اگر آپ دیکھ لیں تو پولیگمی کا رواج تھا اور بلکہ نائنٹین ففٹیس سے پہلے تک جب تک انڈیا میں یہ نون مسلمز کے لیے لاو پاس نہیں ہوا تھا جب تک پولیگمی ہندوز بھی کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے اگر آپ دیوی دیوتاوں کو دیکھیں تو کتنے ہی ان کے ہاں دیوتا ایسے ہیں جو ایک سے زائد بیویوں والے یا دیویوں والے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس بھی پولیگمی تھی یعنی ایک سے زائد بیوی کا کونسپ تھا اب ہمارے ہاں بھی کچھ elements اس طرح کے آگئے ہیں کہ لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں بلکہ یہاں تک سمجھتے ہیں کہ ارے اس کی دو بیویاں ہیں یعنی اس کے characters پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی کی دو بیویاں ہیں اس کا مطلب یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تھرکی ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں معاشرے میں حالانکہ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ مسلمان ہوتے ہوئے جس چیز کی اسلام نے اجازت دیا حکم نہیں دیا ہے حکم اور اجازت میں فرق ہے بہت سائے لوگ یہ فرق نہیں کر پاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس لے دے کہ یہی ایک topic بلتا ہے دیکھیں اجازت ہے کسی چیز کی اجازت ہو تو اس پر بات کی جا سکتی ہے کیونکہ اجازت ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں نا طلاق کی اجازت ہے لیکن favorable نہیں ہے طلاق کی اجازت ہے لیکن favorable نہیں ہے اس کو آخری step رکھا ہے نکہ کی promotion ہے اچھا نکہ ایک ہی سے ہوگا یہ بھی کوئی شرط نہیں لگائی ہاں یہ شرط ضرور لگائی ہے کہ ایک سے زائد کی صورت میں پھر عدل و انصاف کرنا ہوگا عدل و انصاف نہیں کروگے تو پھر یہاں پہ بھی پکڑ ہے اور وہاں پہ بھی پکڑ ہے وہاں پہ بھی پکڑ ایسی ہے کہ وہ شخص آدھے دھڑ کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کا آدھا دڑ نہیں ہوگا آدھا ہوگا آدھے پہ گوشت پوست ہوگا باقی سارا ڈھانچا کیوں یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں میں عدل و انصاف نہیں کرتا ہاں دلی میلان کسی سے زیادہ ہو کسی سے کم ہو وہ بے اختیار ہوتا ہے بے اختیار نہیں ہوتا تو اب بات کرتے ہیں کہ ایک عورت ہے فطری بات ہے کسی بھی community میں جہاں پولیگمی بھی ہوتی ہو یا رہی ہو یا کم سے کم معاشرے کا element ضرور ہو وہاں پر بھی عورت یہ بات جو ہے اس کا بڑا difficult ہوتا ہے کہ سوکن کو قبول کر لیں ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی آدمی ایک سے زائد شادی کرتا ہے تو وہ کوئی غیر اسلامی کام نہیں کر رہا جیسا ہمارے ہم معاشرے میں اس کو ایک ٹیبو بنا دیا گیا ہے کہ اس کے character پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں بھے وہ کوئی زنا تھوڑی کر رہا ہے اس نے حلال طریقے سے ایک کام کیا ہے ایک تو اس کے در یہ element دوسرا element جو ہمارے ہاں اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ بعض دفعہ عورتیں عجیب و غریب سی شرائط رکھتی ہیں کہ پہلی بیوی کو چھوڑو تو پھر مجھ سے شادی کرو یہ بھی غیر اسلامی شرط ہے کسی کا گھر اجاڑ کر اگر آپ اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں تو آپ کا گھر جو ہے بس جائے گا اس کی کوئی guarantee نہیں ہوتی یعنی کسی کا دل توڑ کے اپنا آشیانہ بنانے چلے ہو تو کسی کا گھر اجاڑ کے آشیانہ بنانے چلے ہو تو پھر وہ پڑتی ہے سر پہ آکے دوبارہ anyway بات کر لیتے ہیں اس عورت کی جو سوکن کو برداشت کر یعنی کہ اس پہ صبر کرتی ہے اچھا یہ صبر کرنا یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہے ظلم پہ صبر کر رہی ہے یہ صبر کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی یہ شیرنگ کو صبر سے برداشت کر اس پر جو ایک روایت آپ نے کبھی سنی بھی ہو اس پر میں ذرا تفصیل ساتھ بات کرنا چاہتا نہیں سنی ہو تو پہلے سن لیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مرفوعان روایت جو آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے غیرت اور خودداری لازم رکھی ہے غیرت اور خودداری عورت کے اندر ہے وہ غیور ہے اس معاملے میں کہ اس پہ سوکن لائی جائے اور خوددار بھی ہے اور مردوں کے لیے جہاد ضروری قرار دیا ہے لہذا عورت میں سے جس عورت نے اپنی سوکن کی موجودگی میں صبر و ضبط کے دامن کو پکڑے رکھا تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس عورت کے لیے بڑا امتحان ہے لیکن چونکہ اللہ نے اجازت دی ہے اس کے رسول نے اجازت دی ہے اس چیز کو وہ اپنے نفس پر مقدم کرتی ہے اس چیز کو کہ میرے رب نے اس کی اجازت دی ہے میرا شوہر کوئی زنا تو نہیں کر رہا اس نے دین ہی کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کیا ہے تو اس پہ صبر و ضبط کرتی ہے تو اسے شہید کا عجر ملے گا اب یہ روایت آتی ہے اب اس پہ ذرا سی تفصیلاً بات کر لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے دیکھیں جی اگر ہمیں تو کسی ایسی دلیل جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنی ہوگی کہ جو حدیث مبارکہ سے ملتی ہو تو اب یہ جو روایت ہے یہ اجامعہ اور صغیر کی ہے اور اس میں الفاظ کو جس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر غیرت اور مردوں پر جہاد فرض کیا ہے تو ان میں سے جو عورت بھی عجر و سواد کی نیت کرتے ہوئے صبر کرے گی اب عورت کی غیرت سے مراد یہی ہے کہ وہ اپنا سوکن کے اوپر صبر کر دی ہے تو اسی میں اس کو غیرت آتی ہے کیونکہ باقی حدیث مبارکہ میں بھی اسی طرح کی الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ جس کے اندر عورت غیرت کھاتی ہے جب اس کے سامنے اس کی سوکن کا ذکر ہوتا ہے اس پہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ان حدیث مبارکہ کی خلاصتا بتا رہا ہوں تو اسی کو پوائنٹ او فیو میں رکھتے ہوئے پھر علماء نے اس طرف اس کا ترجمہ کیا اچھا ایک اور بات یہ بھی بتاتا جلوں کہ بیوی کا اپنے خوابن کی اطاعت پر صبر کرنا اس کے جنت میں داخل ہونے کے ازباب میں سے ایک سبب ہے تو یہاں پر اس کو دو چیزیں جمع ہو گئی ایک تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس نے عجر و ثواب کی نیت کرتے ہوئے صبر کیا تو شہید کا عجر مل گیا اور دوسری طرف خوابن کی اطاعت پر صبر کیا تو جنت میں داخل ہونے کا سبب ہو گیا اب اس زمن میں جو روایت آتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت پانچوں نمازیں ادا کرے ماہ رمضان کے روزے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خوابن کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے گی تو اب دیکھیں نا پانچوں نمازوں کا ماہ رمضان کے روزوں کا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کہ یہ سب تو کیا ہے یہ اللہ کے حقوق ہے نا بندے پر اور حقوق العباد میں خوابن کی اطاعت اس کے اوپر بڑا حکم ہے اس چیز کا تو اب یہ جو معاملہ ان چیزوں کو استعمال کے چلے گی تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم فرمائے گا کہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے اب اس کو کئی کتابوں میں روایت کیا گیا ایسا ہی ابن حبان میں بھی آتی ہے حدیث 4163 مسند امام احمد میں بھی آتی ہے اچھا بیوی کا اپنے خوابن کی دوسری شادی پر سبر کرنے کا عجر جو ہے وہ علماء لکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں ایک نکتہ تو اس میں یہ آتا ہے کہ خوابن کی دوسری شادی پہلی بیوی کے لیے امتحان ہوتی اور آزمائش ہوتی ہے تو اگر وہ سبر کرے گی تو اس آزمائش پر سبر کا ثواب ملے گا اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جیسے سورہ زمر میں فرمایا ہے کہ بلا شبہ سبر کرنے والوں کو بے حساب پورا پورا عجر دیا جاتا ہے کہ انما یوفصابرون اجراہم بغیر حساب پورا پورا عجر دیا جاتا ہے انہیں اچھا اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے بخاری اور مسلم کے متفق انعالے حدیث ہے کہ مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ بیماری غم اور فکر اور پریشانی لاحق ہوتی ہے اور جو بھی اسے تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ جو کانٹا اسے لگتا ہے اس کے بدرے میں اللہ اس کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے اچھا ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے جامعہ السغیر میں آتی ہے ترمزی شریف میں آتی ہے کہ جو مومن مرد اور عورت اپنے آپ اور اپنے مال و اولاد کی آزمائش میں رہیں حتیٰ کہ اسی حال میں اللہ سے جا ملیں تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ ہی نہیں اچھا اسی طرح اگر عورت اس پریشانی کو اپنے خواند اور دوسری بیوی کے لئے احسان سمجھتے ہوئے قبول کرے تو وہ محسنین کے درجے میں آ جاتی ہے یعنی احسان کرنے والوں کا ثواب مل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کا عجر و ثواب قرآن کریم میں بیان فرمایا سورة الرحمن میں کہ حل جزاؤل احسان اللہ الاحسان کے احسان کا بدلہ احسان کیلاوہ اور کیا ہو سکتا ہے اور ایک اور مقام پر فرماتا ہے سورة روم میں کہ ان اللہ لمع المحسنین کہ اللہ تعالیٰ بے شک احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں اچھا اگر عورت کو اس دوسری شادی کی وجہ سے غصہ آ جائے اور وہ اپنا غصہ پی جائے اور زبان سے کچھ نہ کہے تو اسے اس غصہ پی جانے کی وجہ سے بھی عجر و ثواب حاصل ہوگا جیسا کہ قرآن کریم میں سورة عالی امران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جنتی لوگ غصہ پینے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے ان کو معاف کرنے والے ہیں اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی اچھا اسی طرح عام حالت میں اپنے شور کی اطاعت کرنے والی بیوی کے عجر و ثواب سے زیادہ اسے یہ عجر اس کو حاصل ہوگا اچھا اور ایک اقل مند عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہو جائے اور اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ خاوند کے لیے دوسری شادی اللہ تعالیٰ نے جائز کیے اس وجہ سے اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی دوسری شادی میں اس کے لیے مزید پاک دامنی ہو اور ایسی صورت نہ ہونے کے سبب وہ کہیں زنا میں نہ مبتلا ہو جائے اور پھر اس کا وبال عورت کے اوپر پلٹ کر آ جائے اب ہمارے ہاں یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ حرام کاریوں میں پڑ جاتے ہیں لیکن دوسری شادی نہیں کرتے ہیں حالانکہ وہ دوسری شادی کرنے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں کیونکہ ماحول میں کس قسم کا پریشر بندہ ہوا ہے اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں یہ ہمارے معاشرے کی دین ہے اور معاشرہ اگر دین سے ٹکرائے گا تو دین غالب آئے گا معاشرہ غالب نہیں آئے گا تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کسی جگہ پر ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو خواتین کو واویلہ کرنے کے بجائے کیونکہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے اپنے لئے جنت کا سامان کریں وہ خواتین اور مردوں کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ ایک شادی کرنے کے لئے پچھلی کو نہ چھوڑیں ایسی شرطیں رکھنے والی عورتیں ہی غلط ہیں تو ان سے دور رہیں بلکہ الٹا یعنی ایک عورت دوسری عورت کا گھر اجاڑانا چاہتی ہے اس پر بھی میں نے آپ کو پہلے درس دیا ہے کہ یہ کتنا ناجائز اور غلط کام ہے اور قرآن اور حدیث سے اس کو آپ کے سامنے رکھا میں نے کہ یہ کتنا غلط کام ہے اور ایسی عورتوں سے تو ویسی اجتناب کرنا چاہیے اور تیسری بات یہ کہ ایسے لوگ جو ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں پھر وہ سب کے حق بھی ادا کریں اچھا ایک سے زائد شادی کرنا حکم نہیں ہے یہ بھی بڑا مغالطہ ہے کچھ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں وہ مغالطہ یہی ہے اچھا اب چکر یہ ہے کہ غیر مسلموں میں کہ وہ ادھر ادھر تو مو مار لیتے ہیں اور شادی ایک ہی رکھتے ہیں عجیب سی بات ہے نا عجیب انہوں نے اپنے ملکوں میں قانون بنا دی ہیں کہ ایک سزادہ شادی نہیں کر سکتے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اب وہ کیا کرتے ہیں اگر کسی کو زیادہ اب ہوتا ہے نا کسی کے اندر زیادہ خواہش ہوتی ہے تو اب وہ کدھر پوری کرے گا خواہش اپنی زنا کرنے پہ جائے گا نا غلط کاموں میں پڑ جائے گا تو بارہ اللہ تعالی جو ہے وہ حکیم ہے وہ حکمت سے ہمارے لیے کچھ فیصلے فرماتا ہے اور ہمیشہ عورتوں کا تناسب مردوں کے تناسب سے زیادہ رہا ہے تو وہ عورتیں کدھر جائیں گی اچھا قرب قیامت تو یہ عالم ہو جائے گا کہ ایک ایک بندہ پچاس پچاس عورتوں پہ کفیل ہوگا کفیل ہونے سے کیا مراد ہے یہ نہیں کہ وہ ساری اس کی بیویاں ہوں گی کیونکہ اجازت تو میکسیمم چار کی ہے یعنی کہ اتنے زیادہ عورتیں ہوں گی دنیا میں کہ اب اس کی دادی اس کی نانی بھی زندہ ہے دادی بھی زندہ ہے خالائیں بھی زندہ ہیں پھپیں بھی زندہ ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں نواسیاں بھی ہیں ہو سکتا ہے پوتیاں بھی ہوں ہو سکتا ہے بھتیجیاں بھانجیاں بھی ہوں بیوی بھی ہوں بیویاں بھی ہوں یہ سارا کمبہ جو ہے اس کی محرم رشتوں کا ایسا ہوگا کہ ان تمام محرم رشتوں کے اوپر ایک بندہ ہوگا ایسا بھی حالات آئے گا کہ فتنے میں بندے ختم ہو جائیں گے ایسی شدید جنگیں ہوں گی کہ بندے ختم ہو جائیں گے تو بارال اللہ تعالی بہتری کرے کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالی کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے تو بارال امید کرتا ہوں کہ اس درس سے میری مراد یہی تھی کہ آپ لوگوں کو اس معاملے میں ذرا ایجوکیٹ کیا جائے تو کھلے دماغ سے کھلے ذہن سے اس بات کو سوچیں اللہ اور اس کے رسول نے جو بات بتائیے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سوچیں جذبات کی وجہ سے اس کو نہ دیکھیں کیونکہ بعض لوگ اس کو ایک ہی رنگ دیتے ہیں کہ ہاں آپ مرد ہیں تو پھر آپ نے ایسی بات کرنی ہے نہیں دیکھیں نا مرد ہوں تو ایسی ہی بات کرنی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے میں نے آپ سے وہ بات کرنی ہے اب میں نے عورتوں کے بارے میں اتنے سارے دروز دی ہیں بے تہاشہ دروز دی ہیں تو لیکن یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حق کو بیان کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات بھی واضح ہو تو بہرحال کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیزیں اتنی زیادہ ہمارے اندر ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ چیز آتی ہے تو اس کو ذرا ایکسپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے کہ نفس ذرا بھاری ہوتا ہے اور پھر وہ غیرت کا انصر بھی آ جاتا ہے تو اینیوے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس لیتے نظر اللہ وبرکاتہ اپنے